موسیقی ابھی آپ نے مختلف علماء اکرام کو مختلف جماعت اور تنظیم کے ذمہ داروں کو آپ نے سنا اور تمام نے آج جو فیصلہ آیا بابری مسجد کے تعلق سے اس کے تعلق سے اپنے ساسات سے آپ تمام قوم کو واخف کرایا جب صبح میں فیصلہ آیا اور فیصلہ آنے کے بعد میں نے آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داروں کی پریس کانفرنس کو سنا جس میں آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داروں نے یہ کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں ہم سیٹیسفائیڈ نہیں ہیں میں نے وہی بات ہمارے گھر پر میڈیا کے لوگ آئے میں نے ان سے کی اب میرے بولنے کے بعد حضب روایت ماشاءاللہ پورے یہ چیخ نہیں پورے ٹی وی چینل اب تک اسد الدین اویسی کو دولہ بنا کر پیس کر رہے ہیں آپ دیکھو کہ جب آپ سچائی میں اتنی طاقت ہوتی ہے اختیار موڑی کے پاس طاقت موڑی کے پاس تین سو کے زیادہ امپی موڑی کے پاس کئی ریاستوں میں موڑی کی حکومت مگر یاد رکھو نوجوانوں طاقت ایک طرف اور سچائی ایک طرف جو سچ ہوتی ہے وہ طاقت رکھنے والوں کے پاس بھی سچائی اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے کیا کہا میں نے میں نے وہی بات کہی نئی بات نہیں کہی جو پھر دور آ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میڈیا کل سنڈے ہے منڈے تک میری بات کرتا رہے گا ہم نے کیا کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے ہم نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ فائنل ہے سپریم کورٹ is supreme but not infallible اس کے جملے کے اوپر بڑی تکلیف ہوئی ان کو کہ یہ سپریم کورٹ کو عالی بھی کہہ رہا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ غلطی بھی کر سکتی ہے سپریم ہے مگر infallible نہیں ہے مہت پر میڈیا کے موجود لوگوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے سپریم کورٹ کے بارے میں میں نے کہا پیارے میں نہیں کہا ایک سپریم کورٹ کے ریٹائر چیف جسٹس نے کہا تھا جی ایس فرما نے کہ سپریم کورٹ is supreme but not infallible سپریم ہے مگر غلطی کر سکتی ہے infallible بلے کون بولے مہلا جی ایس فرما کیونکہ وہ جرنلس پڑا لکھا تھا نچے ممبی کر لیا مہلا کیوں آنکھا ملاو بلے کیوں خاموش ہو گئے تم کیونکہ یہ وہی جج ہے ورما صاحب جنہوں نے ہندوتوہ کے بارے میں ججمنٹ لکھا تھا ہندوتوہ کے بارے میں جی ایس فرما نے ججمنٹ لکھا تھا جب بل تھاکرے کا کیس آیا تھا تخریر کا تو جی ایس فرما نے ہندوتوہ کے بارے میں کہا تھا کہ ہندوتوہ کیا ہے خاموش ہو گئے اور یہی جی ایس فرما تھے جنہوں نے نیشنل یومن رائٹس کمیشن کے چیئرمنٹ تھے جب گجرات کا فساد ہو رہا تھا تو انہوں نے بڑی سخت ریپورٹ دی تھی گجرات کی حکومت کے خلاف اب ان کو حضم نہیں وا کے کیسا پکڑنا اس کو میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تفیل میں اولیاء اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ مجھے ہمیشہ بچا کر رکھے گا اور تم نہیں پکڑ سکو گے میرے کو تم پکڑنے جاؤگے تم پکڑے جاؤگے انشاءاللہ تعالی اب آپ بتائیے ہم سے میڈیا والے پوچھتے تم کیوں بولے ایسا جو دوسرے لوگ تھے وہ سب مان لیے تم کیوں نہیں مانتے ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں میں نے جو کہا وہ دستور کے دائرے میں اس کی اجازت ہے جو مانتے ان کو تم گود میں بٹھا لے دودھ پلاو جو مانتے تم ان کو اپنا محبوب بنالو کیونکہ میں جس کی عشق میں مبتلا ہو جو جندگی کی میری جستجو ہے مجھے نہیں معلوم کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا میں نے جو آپ کی تائید کر دے بڑا اچھا ہے اویفی نے کہا ہے تو یہ گاور کے لیے کہہ رہا ہے نہیں گاور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میڈیا کے لوگ پوچھتے کہ سارے اندوستان میں سب بول دے اوکے 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 تم کیوں اوکے نہیں بولتے میں نے کہا اس لیے اوکے نہیں بول سکتا ہوں میں کیونکہ جمہوریت میں مخالفت کرنا ضروری ہے ورنہ ڈکٹیٹر بن جاتی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم ہے سپریم کورٹ کیا سپریم کورٹ اب آپ بتائیے یہ آپ کا گھر ہے میں جا کے آپ کا گھر توڑ دیا اور توڑنے کے بعد ہم جاتے ہیں ایک جد صاحب کے پاس میں نہیں سمجھانے کے لئے بوڑ رہا ہوں تو جس کو ہم سالیس بناتے آر بی ٹریٹر جس بولے تو پکڑ لیں گے آر بی ٹریٹر میں آپ کا گھر توڑ دیا گھر سے باہر نکال دیا آپ کو ایک آر بی ٹریٹر کے پاس گئے آر بی ٹریٹر جو ہے موٹے تازے تھے ان کے بھی چہرے پہ داری تھی اینک پینتے تھے کورٹہ پیجامہ بھی پینتے تھے شاید شاید کورٹے کا فل سائز نہیں تھا آدھا تھا ہوں گا نہیں مار سمجھانے کے لئے کسی پہ ٹپنی تنخیط کرنے کے لئے نہیں تو خیر ان کے پاس گئے تو انہوں بولے کون توڑے گھر تمہارا توڑنے والا یہ بولے نہیں توڑنے والا گھر بنا کے رہنگا تو باہر تیرے لئے باہر زمین دے تم یہ کوئی بات ہے میرا گھر توڑے توڑے میرا گھر اور توڑنے والے کو میرا گھر دے رہے آپ وہاہ وہت اوڈر فل تھیگے وہوہ ڈیو گھر میرا توڑے نا میرا گھر توڑے تو میرے کو ملنا نا توڑنے والے کو ملنا بولو آپ جس کا گھر توڑے اس کو ملنا نا اب جو توڑے ان کو مل گیا اب ان کو کیا بڑھ رہے پیارے تیر کو تیرا گھر کتا تھا 2.77 تھا تیر کو پانچ کر دیتے لے لے اچھا تیسری بات سنیے تیسری بات یہ ہے ہم کیوں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے ہمیں معلوم کہ سپریم کورٹ سپریم ہے but not infelible اگر بابری مسجد illegal تھی یہ چیز اگر کوئی illegal ہے اگر آپ اس کو توڑ دیے اس مائک کو آپ توڑ دیے illegal ہے تو آپ پہ کیس نہیں بکھو نانا اگر آپ اس کو توڑ دیے یہ غیر خانونی ہے آپ اس کو توڑ دیے تو میں کیسا بک کروں گا کیس آپ کے اوپر یہ آل انڈیا ریڈیو کا ہے by the way اگر آپ آ کر آل انڈیا ریڈیو کا ہے توڑ دیے اور آپ بولیں گے بھئی یہ illegal ہے تو کیس تو نہیں بکھو نانا آپ پہ نہیں ہونا نا کیس بکھو نہیں ہونا نا پھر اڑوانی پہ کیس تو چل رہا اڑوانی پہ کیس تو چل رہا پھر اگر یہ illegal ہے تو اڑوانی پہ کیس تو چل رہا اور اگر یہ illegal ہے تو پھر اڑوانی کو کیوں میری زمین ہو سمجھے پھر سمجھاؤں میرے سمجھاتا ہوں سمجھ گئے نا اگر بابری مسجد illegal تھی تو پھر وہ کونجے والوں کو کیوں میری اور اگر legal تھی تو پھر ان کو کیوں دیے اگر illegal تھی تو اڑوانی پہ کیس نکال دو اور اگر legal تھی تو پھر مجھے دو انہیں یہ کیسا بتاؤ آپ اب جب ہم یہ بات کرتے تو مجھے معلوم کہ کل میڈیا صبح فجر کے بعد چلو ہو جائیں گے اب رات سے بولیں گے مسالہ مل گیا مسالہ مل گیا اب چھوڑنا نہیں ہے اس کوئی نے بولا ایسا اڑوانی کو بولا ہمارے پیارے کو بولا ارے تمہارے پیارے ہندو تمہارے سگے ہندو جو illegal اور illegal ہے تو بولنا پڑے گا اگر بابری مسجد illegal تھی تو کیس کیوں چل رہا ہے اور اگر بابری مسجد illegal تھی تو پھر کیوں کس کو دے رہے آپ بنیادی سوال ہے اب وہ ایک ہزار پینتالیس پیچ کا ججمنٹ کھول کے بیان کرے تو فجر ہو جاتی میں تھمز اپ ہوں میں موڈی جی کی طرح پڑا لکھاوا نہیں ہوں غلطی سے سالارے ملت نے مجھے لندن بھی جا کر بیریسٹری کی ڈگری کرائی پھر بھی ایم اولی تھمز اپ موڈی جی کے پاس بڑا علم ہے بڑے خابل ہے میں مانتا ہوں میرا ایک ہی سوال ہے آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی میں پوچھا تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی میرے بھائی میرا بھنیادی سوال ہے اب ہم یہ فیصلے سے مطمئن کیوں نہیں ہے میری جو میرا جو لڑائی ہے میرا خانونی رائٹ ہے بابری مسجد جس کو انگریزی میں بولتے ہیں لیگل رائٹ میری بابری مسجد میرا لیگل رائٹ ہے میں زمین کے لئے نہیں لڑ رہا ہوں میں مسجد کے لئے لڑ رہا ہوں اور علماء اکرام نے بتا دیا حسان فاروخی نے اپنی تخریر میں کہا علماء اکرام نے کہا کہ مسجد تحت سورہ سے لے کر مسجد ہی ہوتی ہے اور مسجد جب خیامت آئے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی مسجد و دنیا کی مسادید کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا علماء ہے پوچھ لو آپ سب چیز طرح ہو جائے گی جب سور پھوکا جائے گا سوائے مسجدوں کے مسجد اللہ کی ہے اور آج جو لوگ مجھے فون کر کے بول رہے ہیں کہ تمہاری یہ بات سن کے بڑی تکلیف ہوئی کیوں تم نہیں مان لیتے اس بات کو میں نے کہا مسٹر آپ بہت بڑے لکھے ہیں آپ قابل ہیں مسجد کیا آپ کے اببہ کے جہز میں آئی تھی کیا نہیں آئی تھی مسجد اللہ کی ہے اللہ کی رہے گی نہیں کیا ہوتا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا اگر یہ آرگیومنٹ کو مان لیں گے تو پھر مسجد اقصہ بھی چھوڑ دو مسجد اقصہ بھی چھوڑ دو ستر سال سے لڑ رہے ہیں مسجد اقصہ کے لیے چھوڑ دو بولو اور یاد رکھو آپ پانچے کر دیئے میں بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں مسلمان ہندوستان میں غریب ہے دلیتوں کے بعد سب سے زیادہ ہماری کم آمدنی ہے ملک میں ایک عام ہندوستانی دس ہزار روپے میں نے کماتا تم لوگ آٹھ نو ہزار بھی نہیں کماتے بیروزگاری ہے کرائے کے گھر میں رہتی ہیں جیلوں میں ہم بھرے رہے ہیں انڈر ٹرائل کے طور پر ہمارے محلجات میں ترقی نہیں ہوتی اسکول نہیں کھولے جاتے پولیس ٹیشن کھولے جاتے اسپتال نہیں کھولے جاتے جوئے اور شراب خانے کھولے جاتے ان تمام کے باوجود بھی اگر میں ہندوستان کا سب سے غریب علاقہ ہے سیمانچل کے پاس سیمانچل میں چلا جاؤں اور کشنگن سے عراریہ تک میں سیمانچل کی عوام سے بھیک مانگوں کہ میری جھولی پیسوں سے بھر دو مجھے اتر پردیش میں پانچ اکر زمین قرید کر اللہ کی مسجد بنانا ہے تو خدا کی قسم ارتالیس گھنٹے میں اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے ہماری لڑائی زمین کی نہیں تھی ہماری توہین کی جا رہی ہے زمین دے کر ہماری لڑائی مسجد کی تھی لیگل رائٹ کی تھی ہم کو بھیک میں نہیں چاہیے کوئی چیز ہم کو مارا حق ہے تو دو ہم کو بھیکاری سمجھ کر مت میں دیکھو ہم اندوستان کے باعزت شہری ہیں ہم کوئی قرائدار نہیں ہے ہم کوئی فقیر نہیں ہے بھیکاری نہیں ہے کہ تمہارے پھیکے ہیں تکوہ پر زندہ رہیں گے ہم لڑائی لیگل رائٹ کی ہے اسی لیے آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں بلکل صحیح بات اب آپ کو بڑی تکلیف کہ سب لوگ راضی ہو گئے یہ لوگ کون ہیں تو یاد رکھو ہم لوگ دیوانے ہیں پاگل ہیں اور جب دیوانے پاگلوں کو اخل مند کی بات سمجھ میں نہیں آتی جو اخل مند ہیں وہ موڈی جی موڈی جی موڈی جی کر رہے ہیں اور جو دیوانے پاگل ہیں وہ مسجد مسجد کر رہے ہیں اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے ہم تو آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ اور میں دارو السلام کے اس تاریخی ڈائیس سے وہ جو تمام وقلاؤں وقلاؤں ہیں جنہوں نے اس کیس میں بڑی محنت کی قاس طور سے جناب دھون صاحب اسی سال کے ضعیف ہیں اس شخص نے گھنٹوں سپریم کورٹ میں ٹھہر کر بابری مسجد کی بازیابی کے لیے بحث کی بحث کی بحث کی نافڈے صاحب ہیں محترمہ میناکشی صاحبہ ہیں سید شکیل صاحب ہیں امار شمشاد صاحب ہیں کئی وقلہ ہیں جنہوں نے رات رات بر بیٹھ کر تیاری کی اور یہ بڑی نائنصافی ہوگی اگر میں زفریاب جلانی صاحب کا نام نہ لو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زفریاب جلانی صاحب رات میں دیکھتا تھا دیکھتا تھا تو پڑھ رہے ہیں میں نے کہا جلانی صاحب بولے نینے نتیاری میں لگ گیا تھا میرے بھائی اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم دھون صاحب کا کیسا شکریہ دا کریں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس پوراشود دور میں دھون صاحب کا ایک کیس لینا اور اس کو لننا یہ خود بہت بڑی بات ہے کپل سببل صاحب نے بھی خدمت انجام دی مگر کانگریس پارٹی نے ان کو روک دیا دھون صاحب ایک کیس ہم ان کے شکر گزار ہیں ان تمام وقلاؤں کے آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بوٹ کے ذمہ داروں کا شکریہ دا کرتے اور صحیح کہا یہاں پر کسی نے کہ سپریم کورٹ کا سپریم فیصلہ ہے آخری کورٹ ہے ماننا پڑے گا مگر کم سے کم کوئی ہم پر الزام تو نہیں لگا سکتا کہ ہم نے اُس زمین کسی کو دے دی کسی کے حوالے کر دی کہ بنا لو تم کیوں لگنا ہے مسجد کے لیے کیونکہ آج بھی بی جے پی آر ایس ایس کے پاس ایسے کئی مساجد کی لسٹ ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کیا جائے موہن بگوت کا بیان آیا جھوٹ پر مبنی ہے کیا میں چیلنج کر رہا ہوں آر ایس ایس کے ذمہ داروں سے پوچھتا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ کاشی اور مطورہ کی مسجدوں کا تمہارے پاس نہیں ہے تو کیس ریڈرہ کرو نا چلو کاشی کا کیس ریڈرہ کرو مطورہ کا کیس ریڈرہ کرو میرے بھائی آج سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں 1991 ریلیجیس ایک کا ذکر کیا وہ ایک یہ کہتا ہے کہ پندرہ آگست 1947 کو جو مذہب جو مذہبی عبادت گاہیں تھیں وہی برخرار رہیں گی مگر کیا ہے معلوم آپ کو مطورہ کاشی کے بارے میں یہ سنگ پریوار کے لوگ کیا بولتے ہیں مسجد کی بات نہیں کر رہے مسجد کے انجل وہ جو تہہ خانہ ہمارا ہے لکنوں کی ٹیرے والی مسجد آپ کی ضرور ہے مگر وہ مسجد کے سامنے کا آنگن ہمارا ہے آپ بتائیے یہ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں اور ہم یہ ساری سمجھ رہے ہیں کہ ہم آگ بن کر کے یقین کر لیں گے 1989 میں بی جے پی نے پالمپو ریزولوشن میں رام مندر کا ذکر کیا 1960 میں وشوہ ہندو پریشت بنی جب وشوہ ہندو پریشت بنی تو رام مندر کا ذکر نہیں تھا سکسٹیز کے انڈ میں بلکہ ایٹیز میں تحریک شروع ہوئی ایٹی نائن میں پالمپو کا ریزولوشن نائنٹی ٹو میں شہید کر دیا گیا اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ نریندر موڈی جو آج ہمارے اندوستان کے وزیراعظم ہے وہ ادوانی کی رتیاترہ کے سامنے بھاگ رہے تھے ادوانی کی رتیاترہ کے سامنے بھاگ رہے تھے اور اس ادوانی کی رتیاترہ جہاں کہیں بھی گئی فساد ہوا انسانیت برباد ہوئی آج مسجد شہید کیوں گئی موڈی پرائیم منسٹر بن گئے ادوانی کو پدمشری دیا گیا اور آج ادوانی کہتے ہیں کہ رام جنم بھومی کی تحریک آزادی کی تحریک کے بعد سب سے بڑی تحریک تھی مسٹر ادوانی آزادی کی تحریک ایک پاک تحریک تھی جس میں ہم تمام اپنا خون بہایا تھا انگریزوں سے غلامی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی اس تحریک کو اس آزادی کی تحریک سرگز مت ملائیے کم سے کم مجاہدین یا آزادی کی توہین تو مت کرو ادوانی میرے عزیز دوستو اور مزرگو اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو کوٹ کیا فیصلہ ہوتا بتاؤ میرے کو اگر وہی مسجد بلخرار رہی تھی تو کیا کوٹ بولتا تھا کہ تو اس کو توڑ کے داؤ کس نے توڑا پھر یہ لیگل اور اللیگل کی بات کو ذہن میں رکھنا ہمیشہ ہمیشہ رکھنا اس لیگل اور اللیگل کی بات کو اور لوگ مجھ سے آج پوچھتے ہیں میڈیا کے لوگ کہ تم کب تک یہ بات کرتے رہو گے بابری مسجد کی تو میں آج کہہ رہا ہوں تم سے پہلے بھی کہا تھا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کریں گے مگر میں اب انفرادی طور پر کہہ رہا ہوں میں اپنی جماعت کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنی اولاد کو سکا کر جائیں گے نصیت کر کے جائیں گے اور وسیعت کر کے جائیں گے ان سے کہیں گے کہ دیکھو بیٹا دیکھو بیٹی جب تم بھی اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ وسیعت کرنا اور کیا ہے کہ چھے ڈیسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو سنگ پریوار نے بابری مسجد کی شہادت کی ڈیمانش کیا اس کو بتاتے رہنا جب تک دنیا رہے گی سنو سنگ پریوار ہم ہندوستائن میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کی ایک عید کو ہاتھ نہیں لگا جائے گا تم نے تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا اور ہماری مسجد جو سالے پانچ سو سال سے وہاں پر تھی جہاں پر ہم نے حیال السلاح اور حیال الفلاح کی صدائے دی تم نے مسجد کو شہید کیا اور مومنٹو کے طور پر تم نے عید کو اٹھا کر لے کر گئے ہم اپنے بچوں کو سکا کر جائیں گے دنیا سے اگر ہماری سسکیاں باقی رہیں گی تم کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھو اس لیے کہیں گے ٹھہرو اس لیے کہیں گے کہ مسجد کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے انصاف کے لیے رول افلا کے لیے قانون کی بارہ طریقے لیے نہیں کیوں نہیں بولتے آپ کیوں بول رہے ہیں بھول جاؤ مہاتمہ گاندی کے خطل کوئی بھول جائیں ڈلی کے سرکوں پر سکوں کا خطل عام وہاں بھول جائیں ملی کے مسکر کو بھول جائیں کیا کہا مہاتمہ گاندی کے پر پوتے تشار گاندی نے آج مہاتمہ گاندی کے پر پوتے تشار گاندی صاحب نے کہا کہ اگر آج کے دور میں مہاتمہ گاندی کے خطل کا مخدمہ چلتا تو کوٹ اس کو خاتل بھی خرار دیتا اور اس کو بیش بھک بھی کہتا یہ تشار گاندی نے کہا جس کے پر دادا کو ناتو رام گھوٹسے نے گولی مار کر خطل کیا تھا ان کا پر پوتا باپو کا پر پوتا کہہ رہا ہے کہ اگر آج کیس چلتا ناتو رام گھوٹسے کے اوپر تو اس کو مرڈرر بھی خرار دیا جاتا اور اس کو بیش بھک بھی خرار دیا جاتا یہ باپو کے پر پوتے بول رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو بابری مسجد تم کو اس تمام سیکلر پاٹیوں نے دھوکا دیا کیا بولتی ہے کانگریس آج سنو کانگریس والوں نے کیا کہا میں کیوں کانگریس کی مقالفت کرتا ہوں اور کیوں چاہتا ہوں کہ کمزور ہو جائے کیوں ان سے مقابلہ کر کے ہراتا ہوں سیاسی طور پر اس لیے کہ یہی کانگریس کے زمانے میں جس کو آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح مورتیاں رکھی گئی تھی سپریم کورٹ نے اس کو غلط خرار دیا آج ججمنٹ میں ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ مسجد کو شہید کرنا کرمنا لاکھ ہے کون تھا جب کانگریس کا چیف منسٹر جی پی پند جب تالے کھولے گئے کون تھا راجیب گاندھی جب مسجد شہید بھی کون تھا پرائی منسٹر مرسی ماراؤ کیا درسی ماراؤ نے وائٹ پیپر جاری کر کے نہیں کہا تھا کہ وہ مسجد بنائیں گے آج کانگریس پارٹی کا بیان اُلٹھا آتا ہے اور یہ سپلر پارٹیاں کیا بول رہی ہیں سماجوادی بی ایس پی ان سی پی سنناٹا ہے ریڈیو سائلنس ہے اب یہ لوگ کیا کریں گے ٹرس بنائیں گے مندر کا کام شروع کریں گے اور میڈیا کے لوگ حضب روایت چوبیس گھنٹے دیکھو ایسا اورا موڈی جی کر دیے کر دیے کر دیے یہ کر دیے دیکھو اب وہ کر ارے میڈیا کے میرے دوستو تمہاری نوکریاں چلے جا رہی نا بچوں کی وہ بھی تو خیال کرو یہ جتے کیمرامن کھڑے ہوئے ہیں میری بات سے منتفق ہوں گے در ہے ان کو کہ جنوری آئی تو نوکری چلے جائیں گے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ان شاٹ یہ چیز کی وجہ سے مسلم پرسلہ بوٹ نے کہا کہ ہم اس فیصلے سے مجمعین نہیں ہے سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے سپریم کورٹ is سپریم but not infalible سپریم ضرور ہے ہم سپریم کورٹ کا پاس و لحاظ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ و تعالی عدلیہ کا ہم کیوں بول رہے ہیں یہ بات جب راجیب گاندی کے زمانے میں تالے کھولے گئے تو جسٹیس پانڈے جو جسٹ تھے انہوں تالے کھولے کا آرڈر کیوں دیئے معلوم آپ کو معلوم 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 کیا معلوم بھی تم لوگوں کو خالی ہیرو ہیروین کے نام معلوم گانے معلوم میرے عزیز دوستو جج ساتھ اپنی کتاب میں لکھے کہ جب میں کوٹ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا میرے کوٹ کے سامنے کالا بندر بیٹھا ہوا ہے نہیں نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کالا بندر بیٹھا ہوا ہے اور کوٹ کے جھنڈے کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے لوگ جا کے اس کو بور رہے ہیں اخروٹ کھا انہیں بڑا بادام کھا نو کیلا کھا نو اچھا اب جب بندر کو کھلاتے نا تو جو بندروں کے سپیشلسٹ ہے وہ بولتے کہ جب اب ان کو کھلاتے تو بندر انسان کو کم تر سمجھتا اس نے بولتا لیلا یہ لوگ جا کے کھلا رہے تھے نہیں تو جج صاحب آرڈر دیئے وہی بندر ان کے گھر میں آنگن میں آیا ان کے بٹھا ہوا ہے تو جج صاحب ہو رہے میں اس کو دیکھ کے جھکے ہاتھ جوڑ کے بولا پربو کی کرپا ہو گئی نہیں نہیں اپنی کتاب میں نکھے وہ اپنی کتاب میں نکھ رہے ہیں پانڈے صاحب یہ انصاف ہے کیا بندر کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے اشارہ مل گیا اگر کل رات میں آز رات میں جا کر سو جاؤں گا اور صبح میں اٹھنے سے پہلے میرے خواب میں مجھے اگر ہرے ہرے کبوتر دکھائی دیں گے تو میں سمجھ جاؤں کہ میں کچھ ہو جاؤں گا صبح تک یہ ہوا میرے بھائی یہ نوجوانوں تم کو سمجھنا ہے جو بابری مسجد کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے نوجوانوں تم کو بتانے کے لئے کہہ رہا ہوں میں نے اپنی جوانی میں بابری مسجد کی شہادت دیکھی مرفسوس مجھے یہ ہے کہ یہ جو بچے جو شہادت نہیں دیکھے آج ان کی بھی میموریز خراب ہو رہے ہیں ان کی بھی میموریز خراب ہو رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو اب ہم کو کیا کرنا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے کیا کریں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے روتے بڑھ جائیں گے آہیں بھر کے رہے ہاتھ مسل کے بڑھ جائیں گے نہیں پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نہ امیدی کو ہمارے خریب آنے نہیں دیں گے اور میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں میں تم سے صرف دو چیزیں مانگ رہا ہوں مجھے نہ امید مت کرو آپ میں تم سے صرف دو چیز کی بھیک مانگ رہا ہوں ایک یہ کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہندوستان کے غیور مسلمانوں یہ وطن ہمارا ہے ہم یہاں پر اول درجے کے شہری ہیں اور رہیں گے میں تم صرف اس بات کی بھیک مانگ رہا ہوں کہ تم سیاست میں حصہ لو تم سیاست میں حصہ لو اپنی پاٹی کا ساتھ دو اور نمازی بن جاؤ میرے بھائی کیا آپ یہ کریں گے کیا آپ سیاست میں حصہ لیں گے اپنی پاٹی کا ساتھ دیں گے سوچ کے انشاءاللہ بولو کیونکہ فرشتے اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں سوچ کر بولو اور نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے بغیر نماز کی پابندی کرے کچھ نہیں ملتا سیاست میں بھی نماز کی پابندی کرو مسجدوں کو آباد کرو تمہارے محلے کی مسجدوں میں جاؤ کم سے کم ٹو ٹائمز کی نماز پڑھو دوڑتے بے جاؤ کم سے کم اس وقت تو جا 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 جوان صاحب اللہ کو جاگے چلے جا کے کہ کم سے کم اس وقت چلے رکمے گھر چلے سب سے آسان نماز مغرب کی چلے جاؤ اس سے زیادہ آسان فجر کیے مغرب کیا ہوتا اٹھنا تین بے رات تک وہ کھلونا ہاتھ میں نین آنکھا بند ہو رہی ٹنک ٹنک آواز آ رہی دیکھ رہے کیا ہوا اپ ڈیٹ کر رہا ہوں فیس بک اپ ڈیٹ کر رہا ہوں نہیں میرے بھائی تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے نوجوانوں سیاست میں اس سالوں مسجدوں کو آباد کرو اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اب انہوں اینارسی لاتے بول رہے ہیں موڈی صاحب بول رہے ہیں کہ سیڈیر ایمنمنٹ بھی لارے ہیں انشاءاللہ موڈی صاحب ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی یہ آپ کی سازشیں حکومت کرے گی ہندوستان کے سترہ کو مسلمان ابھی ختم نوا کرکیٹ میچ بیٹھو کوری دیر ٹھہرو فجر نہیں میسوتی ٹھہرو جتنا بھی یہ حرکت کریں گے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اندوستان کا مسلم سماج اب حصہ لے گا ہر چیز میں یہ مجبور کر رہے ہیں ہم کو نکلنے کے لیے اب آپ کو نکلنا پڑے گا جمہوریت کو مضبوط کرنا پڑے گا اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ یقین ہے ہم کو تکلیف ہے آج کے اس فیصلے سے مگر کم سے کم حشر کے میدان میں ہم اور آپ جب کھڑے رہیں گے تم اللہ سے کہیں گے پروردگار ہم نے تو کوششیں کی ہم نے محنت کی رستجو کی اور اللہ ہماری کوششوں کو جانتا ہے تم کو بتاؤں میں کہ ابھی تاتاریوں کا ذکر ہوا چنگیز خان جب اسبکستان میں بخارہ کی جامعہ مسجد میں گیا تو جامعہ مسجد میں دیکھا کہ نماز ہو رہی تھی نماز ہو رہی تھی چنگیز خان نے کہا کہ پہلی سبکے لوگوں کی گردن مار دو گردن ماری گئی دوسرے سبکے لوگ آ کے ٹھہر گئے دوسرے سبکے لوگوں گردن ماری گئی تیسرے سبکے لوگ آ کے ٹھہرے چنگیز خان نے کہا تیسرے کی گردن مار دو پوری مسجد میں جتنے نمازی تھے سبکی گردن کاٹ دیئے اس کے بعد چنگیز خان نے بخارہ کی جامعہ مسجد میں بلا کر شراب اور سور کا انتظام کیا مگر کیا ہوا آج بھی جامعہ مسجد برخوار ہے ازباکستان میں اسلام زندہ ہے سنو بھارت سے اسلام مت کرنے کی سازش کرنے والوں میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ظالم ظلم کرے گا امر اتنا ظلم نہیں کر سکتا کہ دنیا سے اسلام کو مٹا سکے چنگیز خان تاتاریوں نے چالیس زن تک بغداد کو جلایا مگر چنگیز خان کا پرپوتا دن اسلام کو خبول کر لیا ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے ڈرنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی آج حالات ناسازگار ضرور ہیں مگر یاد رکھو یہ رسس کو پہچانو رسس کو پہچانو تم یاد رکھو یہ رسس وہ ہے جو ہم سے کہہ رہی ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تمہارے اغبال کے دن چلے گئے مسلمانوں تمہارے علم کے کونے سوک گئے مسلمانوں تم کو دیکھنا ہے تمہاری آنکھوں سے دیکھنا ہے تم کو اگر سننا ہے تمہاری کانوں سے سننا ہے یہ رسس نوجوانوں سے کہہ رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دماغوں میں ہم یہ چیز ڈال دیں گے یہ نصاب تبدیل کرنا چاہتی ہیں یہ رس ایس وہ ہے جو نوجوانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے نوجوانوں سمجھو رس ایس کی سازش کو ان کو غلام مت بنو تم برابری حاصل کرو برابری کی لڑائی ہے انصاف کی لڑائی ہے یہ رس ایس کی سازش کو سمجھنا یہ آپ کی ہماری ذمہ دادی ہے یہ رس ایس والے یہ کہہ رہے ہیں اسلام تنگ نظر ہے اس میں کتنے چیز جائز ناجائز ہے یہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں کو اپنے دین سے بغاوت مت کرو پہچانو رس ایس کو اور جو لوگ رس ایس کو نہیں پہچان رہے ہیں میں آپ سے کہنا ہوں پہچانیے ان لوگوں کو رس ایس کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے ان کے ایجنڈے میں سب ہے یاد رکھو یہ رس ایس بھارت کو ہندوستائن کو ہندو راشتر بنانا چاہتے ہیں یہاں پر ہندوستائن کے خیور مسلمانوں کو دوسرا درجہ کا شہری بنانا چاہتے ہیں اس لئے ہم کو جمہوری طریقے سے اپنے رڑائی کو لگنا ہے امن کو برخرار رکھئے یا امن کو برخرار رکھئے اور بہت سے لوگ بہت سے باتیں کریں گے میرے مخالفین سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اب میرا کچھ نہیں کر سکتے میری رگوں میں جو خون دور رہا ہے وہ شہادت کے لئے بے چائن ہے وہ شہادت کے لئے بے چائن ہے تم ختم کرنا چاہرے ختم کر لو مگر یاد رکھو جو یہاں سے آواز اٹھے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورے اندرستائنڈ میں آواز بوجھے گی اور میری اللہ سے دعائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں اللہ ہم کو ان حالات سے بچائے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے ظلم سے بچائے اللہ اس ملک کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے اللہ یہاں پر امن کو خائم کر دے اللہ یہاں پر امن کو مضبوط کر دے اللہ ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کر دے میرے نوجوانوں دین پر چلو اور فخر سے چلو وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين